ماہی اپنی شادی کا گارڈ اپنے دوست یولاہی کو دینے آتی ہے ماہی گارزی سے نیچے اترتی ہے اور دور کو نوک کرتی ہے جیسے ہی ماہی دور کو نوک کرتی ہے اندر سے یولاہی نکل آتی ہے ہائے ماہی کیسی ہو کیسی آنا ہوا چلو آؤ اندر شلتے ہیں یولاہی ماہی کو لے کر اندر شلی جاتی ہے اور اندر جا کر اپنے روم میں بٹھاتی ہے کیسی ہو ماہی تم ٹھیک ہو اور ہاں یہ بتاؤ کیسی آنا ہوا ہے تمہارا ہاں میں تمہیں اپنی شادی کا گارڈ دینے آئی ہوں تھوڑے جنہوں تک میری شادی ہے یہ لو گارڈ اور ہاں ٹائم سے پہنچ جانا اوکے ٹھیک ہے ماہی میں ٹائم سے پہنچ جاؤں گی تھانکیو سو مچ اچھا رکھو میں تمہارے لیے چائے پانی کا انتظام کر کے آتی ہوں جولاہی چائے لینے جاتی ہے ماہی کے لیے اور لے کر آ جاتی ہے دونوں مل کر چائے پینے لگتی ہیں یہ لو ماہی چائے پیو تم نے اتنا تکلپ کیوں کیا دونوں مل کر چائے پینے لگتی ہیں اور پھر تھوڑی سی گپ شپ لگاتی ہیں اچھا میں نا کونسا لہنگا پائنوں تمہاری شادی پہ جیسا تمہارا دل کرے پہن لینا لیکن خوبصورت بن کر آنا چلو اب میں چلتی ہوں یولاہی ماہی کو باہر تک چھوڑنے چاہتی ہے اوکے اللہ حافظ ماہی اللہ حافظ کہتی ہے یولاہی اور ماہی گلے ملتی ہیں دونوں اور ماہی کہتی ہے تم ضرور آنا میری شادی پہ جی کے مسمت کرنا ہاں میں ضرور آنگی بائے ماہی بائے بولتی ہے اور وانہ ہو جاتی ہے دوسری دوست کی طرف اور ٹر کر ناک کرتی ہے دوسری دوست اس کی ٹونی ہوتی ہے جیسے ہی ماہی ٹونی کا روڈ ناک کرتی ہے اندر سے ٹونی نکل آتی ہے ہائی ٹونی کیسی ہو ٹھیک ہو اور ہاں آج میں تمہارے گھر اندر نہیں آنگی یہ ہے شادی کا کارڈ اور تم میری شادی پہ لازمی آنا پھر کبھی اندر آنگی اور چائے پی کر جاؤں گی ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم جولیر کے پس جانا چاہتی ہو تمہارے پاس پہلے ہی ٹائم کام ہے اس لئے تم جاؤ ہاں اب میں چلتی ہوں کارڈ دیکھ لینا کون سی ڈیٹ ہے اور ٹائم سے آ جانا بائی ٹونی بائی ماہی دونوں ایک دوسرے کو بائی کہتی ہیں اور روانہ ہو جاتی ہے ماہی اپنی گار میں اور ٹونی اندر چلی جاتی ہے درکھار کے دوسری طرف ماہی کی مہنگی ہوتی ہے اور اس کی ساری دوستیں پہنچ جاتی ہیں ٹونی بھی پہنچ جاتی ہے گاری کبھی بھی پہنچ جاتی ہے اور ٹونی شہزادی بھی پہنچ جاتی ہے لیکن ماہی کہتی ہے ابھی تک دیکھ لو یولہی نہیں آئی لیکن یولہی تو اپنا میک اپ کرنے میں اور کپڑے ڈرس ٹرائی کرنے میں بیزی تھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کون سے کپڑے کون سی چیز پہن کر جاؤں باری باری وہ ڈرس چوز کر رہی تھی ہاں یہ بھی اچھا لگ رہا ہے نہیں لیکن یہ کون سا پارٹی ہے مجھے تو یہ نہیں پہننا جائے یہ دیکھو تو یہ کیسا لگ رہا ہے نہیں یہ مہندی کا لنگا ہی ٹھیک ہے چلو اب جولیری ٹرائی کرتی ہوں میں یولہی جولیری ٹرائی کرتی ہے یہ والے ائرنگ کیسے ہیں یہ والا تاج کیسا ہے ہاں یہ بھی صحیح رہے گا واؤ یہ ائرنگ پہن لیتی ہوں مجھے تو بہت پساند آئے ہیں یہ پینک والے پہنتی ہوں ذرا یہ ٹرائی کرتی ہوں تو یہ بھی اچھے رہیں کہ اسٹریس کے ساتھ یولہی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی بس وہ ٹرائی ہی کرتی جاتی ہے کبھی بلو ائرنگ اور کبھی شاکنگ پنک اور کبھی تاج ٹرائی کرتی ہے اتنے میں اس کو سوچ آتی ہے کہ میں بہت لیٹ ہو گئی اور مجھے جانا چاہیے ہائے ماہی میں آ گئی ہوں تم کیسی ہو تمہارے سامنے ریڈی ہو کر بیٹی ہوں بات تم بہت لیٹ آئی ہو تمہاری وجہ سے میں ڈھولکی بھی نہیں بچا جھکی دیکھو گوری کاوی نے ڈھولکی پکڑی ہوئی ہے لیکن میں اس کو بھار بھار منہ کر رہی ہوں کہ ابھی تم نہ بجاؤ میری جولا ہی دوست آئے گی تب کٹھی ہی ڈھولکی کا فنکشن کریں گے تو یار تم بہت لیٹ آئی ہو میں تم سے بہت نراز ہوں سارے یار بس مجھے یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ میں تمہاری میندی پہ کون سا ڈرس پہن کر رہا ہوں بہت ہی مشکل سے مجھے یہ یالو کلر کا لہنگا پسند آیا پھر میں یہ پہن کر آگئی تم بہت سندر لگ رہی ہو مہی تمہارا لہنگا بہت پیارا ہے تاشوی اور ہائی ٹونی ہائی گوری کاوی آپ لوگ بھی بہت پیارے لگ رہے ہو تم بیو لہی بہت خوبصورت لگ رہی ہو یالو لہنگا تم پہ بہت اچھا لگ رہا تھا تو تیسرا دن ہو جاتا ہے مہی اور مہی کا پتی کا والی ماں ہوتا ہے اور مہی کی ماں ہوتی ہے اور اس کی فرینس ہوتی ہوں جو لہی گھر پہ چلی جاتی ہے مہی تیسرا دن بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ اپنے پتی سے باتیں کر رہی تھی اس کا پتی بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی باتیں سن رہا تھا نئے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور مہی کا پتی کہتا ہے تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی شادی والے دن ماشاءاللہ تم اچھا تو آپ نے پھر مجھے تب کیوں نہیں بتایا میں تب اگر پیاری لگ رہی تھی تو میں تو آپ کی موہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آپ میری تریف ہی نہیں کر رہے ہاں وہ تو اتنے زیادہ مہمان تھے نا تو اس لیے میں نے تریف نہیں کی چلو آؤ چاکلیٹ سیرپ بناتے ہیں تمہیں پتہ ہے نا میرا کاروبر کیا ہے ہاں مجھے پتہ ہے آپ کا کاروبر چاکلیٹ کی فیکٹری ہے تو آپ چاکلیٹ بنا کر تو سیل کرتے ہو تو آپ بھی کوئی ایوی کی چاکلیٹ نہیں بناتے بہت بڑی فیکٹری ہے آپ کی اور یہ ہے آپ کا کاروبر ہاں یہی میرا کاروبر ہے کہ میں چاکلیٹ بنا کر تو میں سیل کرتا ہوں میری چاکلیٹ برینڈ کی ہوتی ہے تو اس لیے بہت زیادہ سیل ہوتی ہے بہت منافہ ہو جاتا ہے تو چلو آؤ میرے ساتھ تھوڑی ہیلپ کرواؤ چاکلیٹ کو پکاتے ہیں اور پھر تھوڑی ٹیسٹ کرنی ہے کہ اس کا جو مٹھاس ہے وہ کیسی ہے تو جیسے ہی یہ چاکلیٹ سیرپ تیار ہو جائے گا اس کو ہم ایک رپرو میں ڈال کر تو تھنڈا کر کے پھر اس کو ریپر میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو یہ میرا بزنس ہے تو یہ میں اپنے گھر پہ ہی بزنس کرتا ہوں کہلائی تو اب تم آ گئی ہے تو تم بھی میری ہیلپ کروائی کرنا ہاں پتی جی کیوں نہیں میں بھی آپ کی ہیلپ کروائی کروں گی میرا پورا حق بنت ہے آپ کے ساتھ ہیلپ کروانے کا ماہی اور ماہی کا پتی دونوں ہی اپنا کاروبار سٹارٹ کر دیتے ہیں مل کر اور اپنی ایک اچھی سی لائف گزارنے لگتے ہیں بچے اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے ماہی اور ماہی کے پتی کی اور ماہی کی دوستوں کی تو کمیٹ میں ضرور بتائیے گا میں اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دوبارہ سے بناوں گی اور ہاں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور لائک ضرور کیجئے گا اوکے بائی بائی تیرنی پہار کے پتی ٹھیک رہے میں بائی 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 تیرنی تیرamy موسیقی